موسیقی پھر زبردستی نیا اور میری والدہ میرے والد کو لے کے ہسپٹل لے میں نے اپنے والد کو ہسپٹل میں داخل کروا دیا علاج شروع ہو گیا میرے شادی میں صرف پانچ دن بچے تھے آہستہ آہستہ سارے رشتہ داروں کو پتا چل گیا جن رشتہ داروں نے ہمارے گھر خوشیوں میں شامل ہونا تھا وہ اب باری باری ہسپٹل میرے باپ کی تمادداری کے لیے آ رہے ہیں میرے سسرال والوں کو بھی پتا چل گیا لیکن میرے سسرال والے ہسپٹل نہیں ہمارے گھر آئے تو میں نے میرے سسرال والوں سے کہا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی میرے لیے اس شادی سے ضروری ہے میرے باپ کا علاج لبنا بیٹا لبنا بیٹا جی امی وہ لوگ پھر سے آگئے ہیں شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں لیکن امی ابھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں بیٹا وہ شادی کے لیے بازد ہیں وہ کیسے گھشتے دار ہیں ہمارے چھپ وہ اندر سن لیں گے انہیں ہمارا ذرا سا بھی شیال نہیں ہے اب وہ کی وفات کے بعد ہم پہ کیا گزریں لیکن وہ کیا جان وہ ہاں یا نام جوا مانگ رہے ہیں تو امی آپ انہیں نہ کہہ گئے ہمارا آج کے بعد ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے اتنے علاج کے باوجود بھی میرے والد کی طبیعت سے اتیاب نہیں ہو رہی تھی ہم لوگ بہت پریشان تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں در بدر دھکے کھا رہے تھے اس پریشانی کے دنوں میں رشتہ داروں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اب تو کوئی ابو کی صحت کے بارے میں پوچھنے بھی نہیں آتا میں اور میری والدہ اور میرے بھائی بین بہت پریشان تھے ڈاکٹروں نے بھی میرے والد کو جواب دے دیا کیونکہ ان کی بیماری اب لاسٹ سٹیج پر تھی ہم ہمارے والد کو گھر پہ لے آئے اب صرف اللہ سے دعا کرتے تھے اور اپنے والد کی خدمت میں نے میرے والد کی بہت خدمت کی پر دو چار ماہ کے بعد میرے والد اللہ کو پیارے ہو گیا وہ دن ہمارے لئے ایسے گزرا جیسے قیامت کا سارا محلہ ہی کٹھا ہو گیا سب رشتہ دار بھی آئے تک تو اس بات کا ہے کہ بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوسکی میرا علاج بھی نہیں ہوسکی میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں آپ سن رہے ہیں نا ابو اٹھے ابو پلیٹ اٹھے ابو آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ابو اٹھائیں آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے میرے والد کی وفات کے بعد ہمارا پورا گھر سکتے میں تھا جیسے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا جیسے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی میری والدہ نے آج تک کبھی کوئی محنت مزدوری والا کام نہیں کیا تھا ان کی لئے یہ بہت مشکل تھا بھر کو سنبھالنا بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا اب یہ ساری ذمہ داری مجھ پر تھی کیونکہ میں گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی میرے والد کو گزرے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ میرے سسرال والے آگئے اور میری والدہ سے کہا کہ اب اس کی شادی کے بارے میں کیا ہی عرصہ ہے مجھے اس بات کا بہت برا لگا کیونکہ میرے بہن میں تو بس ایک ہی بات کا بوش تھا کہ میں میرے گھر والوں کو کیسے سنبھالوں میں میرے بہن بھائیوں کے خوشیوں کا کیسے خیال رکھوں کیسے ان کی تعدیم کو پورا کروں تو میں نے بہت سوچ کے بعد یہ رشتہ توڑ دیا میں نے میری والدہ سے کہا کہ میری زندگی کا مقصد اب بس ایک ہی ہے میں نے میرے بہن بھائیوں کو پڑھانا لکھانا ہے ان کی اچھے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا ہمارے وقت اپنے والد کی وجہ سے تم نے پہلے ہی اپنی خوشیاں برباد کر دیا میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ نہیں مجھے تو اس ٹیم صرف جنون ہے کہ میرے بہن بھائیوں کا مستقبل اچھا ہو میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں جوپ کروں اور اپنے بھائی بہن کے لیے کچھ کروں میری والدہ بڑی مشکل سے اس بات پہ مانی اب میں نے جوپ تلاش کرنے شروع کر دی کچھ دن کی کوشش کے بعد مجھے جوپ مل گئی مجھے لگا کہ اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے گھر میں پھر خوشیاں دوبارہ آ جائیں گے لیکن مجھے میرے والد صاحب کی یاد بہت ستاتی تھی اکثر میں نے میری ماں کو دیکھا وہ بھی چھپ چھپ کے روتی تھی اور میں تو کئی کئی گھنٹے اپنے والد صاحب کی تصویر کے سامنے بیٹھی رہتی جب پریشان ہوتی تو ہر بات تصویر سے کہہ دیتی میری سیلری کافی اچھی تھی گھر کا گزارہ کافی اچھا ہو رہا تھا میرے بہن بھائی بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے ایک دن میں دفتر سے واپس آئی تو میری والدہ نے مجھے پاس بلائی کہا کہ بیٹا اب تم اپنے بارے میں بھی سوچو اب تمہارا بھائی جوان ہو گیا ہے اب تو وہ بھی ہمارے لئے جوب کر کے گھر کا حرچ اٹھا سکتا ہے میں نے میری والدہ سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا یہ میرا فرض تھا میری والدہ نے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینے چاہیے ابھی تو تمہارے رشتے آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو بہت دیر ہو جائے میں نے میری والدہ سے سوچنے کا وقت مانگا کہ میں ان کو تین چار دن بعد جواب دوں گا ایساں 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 اپنے باپ کی وفات کی بات تم نے بہت دکھ اٹھائیں ہمارے لئے میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا اب وہ تو ہمیشہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی میں نے تو وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ بلکل بھی فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا کیسے فکر نہ کروں بیٹوں کی عمر تو ڈلتے سائے کی طرح ہوتی ہیں سر پہ کب دوب آجائے باتا ہی نہیں چلتا